نمسکار کسان ساتھیو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایس آر دان کی کیونکہ بہت سارے جو فارمر ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو صدیب جائے کہ آپ نے جتنے میں ویڈیو ڈالی ہے اب وہ جو دان ہے وہ کس طرح سے ہے اس کا جو ویڈیو ہے وہ ڈالے اور میں معافی چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں سے میں فیملی پروبلم کی وجہ سے آپ کی جو کول ہے فارمر کی یا پھر جو ورسے پہ ریپلائی ہے وہ کچھ حد تک تو میں نے ریپلائی کیا لیکن بہت کم ماترہ کے اندر ہے جو فارمر رہے ہیں ان کے جو فون ہے وہ اٹھا پائے ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں آج کے بعد آپا ریگولر ہوئی ہے اپنا جو سسٹم وہ چلے گا تو کسان ساتھیو یہ جو دان آپ کو میں دکھا رہا ہوں ڈی ایس آر باغ نمبر چھے کا جو دان ہے یعنی کی سکھے کھیت میں جو بیجائی کر کے اوپر سے جو پانی لگایا تھا پاندرہ سنو یہ ورائٹی ہے آپ ڈی ایس آر پارٹ نمبر چھے ہے اس کو دیکھ سکتے ہو آپ کو پورا کا پورا جو ویڈیا وہ سمجھا جائے گا اور اب جو اس کی کنڈیسن ہے جو حلات ہے وہ دیکھئے یہ بالکل بالیاں نکال چکا ہے اس کے اندر ماتر ایک ہی سپری کا چھڑکا ہوا ایک جا بیل لگا اس کے سوا کوئی جو سپری ہے وہ نکی پلس میں جو انسکٹی سائد ہے وہ تو مکس ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کی جو حلات ابھی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ساید ایک سپری کا اندر یہ جو پک کے ٹیار ہو جائے کسان ساتھیوں لگ بگ ہر پودے نے جو بالی ہے وہ نکالی ہے اور یہ جو بالی ہے وہ کافی اچھی ہے اور اس کی یہ جو حلات وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ مان کے چلو کی اٹھائی سے لے کے 29 کونٹل کے آس پاس پرتی اکر جو پیداوار ہے وہ آرام سے نکل جائے گی تو جن کسان ساتھیوں میں یہ وہم تھا کہ جو ڈی ایس آر ہے دان کی جو سیدھی بجائی والا پودا ہے وہ کبھی باڑیاں نہیں نکالتا تو آپ کے سامنے بلکل لائیو ہے آپ دیکھ لو اس نے جو باڑیاں وہ نکالی ہوئی ہے وہ رہی بات پیداوار کی تو پیداوار کی جتنی بھی اس کی جو پیداوار اب ہوتی ہے پرتی اکرد ہے اس کا جو ویڈی ہے وہ آپ کو اپلوڈ کر کے جروع بطا ہوں